السلام علیکم ناظرین امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اچھا ہمارے بہت سارے جو بھائی ہیں وہ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ ایک نیا کروبار شروع کریں یا تو دکنداری کریں یا کوئی اور ہول سل کا کام کریں تو اس میں یہ ہے کہ بہت سارے پرابلمز آتی ہیں سٹارٹ میں کوئی بھی کروبار ہے آپ سٹارٹ کرتے ہو تو اس میں پرابلمز ضرور آتی ہیں لیکن جو سٹارٹ کی کچھ پرابلمز ایسی ہیں کہ اگر آپ ان کے اوپر قابو پا لیتے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ زیادہ پریشان نہیں ہوں گے آگے جا کے دکنداری میں تو اس میں سب سے پہلے جو ہے آپ کے لئے مسئلہ آئے گا ٹائمنگ کا کہ آپ نے دکان کو بہت زیادہ وقت دینا ہوتا ہے دکنداری ایسی ایک چیز ہے خاص کر کریانے کی کہ یہ صبح صویرے شروع ہوتی ہے نماز کے بعد اور رات کو عشقی نماز کے بعد تک گہنا یہاں بیٹھنا ہوتا ہے کیونکہ مختلف لوگوں کی مختلف نیٹز ہیں صبح صویرے جیسے لوگ دودھ، انڈے، بریڈ، ملائی وغیرہ یہ چیزیں جو ہے نا لے کر جاتے ہیں تو ان کے لئے جو ہے آپ کو دکان جلدی کولنی پڑتی ہے اور پھر سارا دن جو ہے کسٹمر آتا رہتا ہے مختلف، سگرٹ، یہ وغیرہ سب دن کو فرخاص کر رہا ہوں ان کے جب کھانے کا ٹائم ہوتا ہے بوتلیں وغیرہ، جوسز وغیرہ یہ چیزیں ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہیں تو اس میں ٹائم کا ایشو آتا ہے ضرور آتا ہے سٹارٹ میں کیونکہ آپ کو عادت نہیں ہوتی ہے بہت دیر تک ایک جگہ بیٹھنے کی تو اس وجہ سے آپ اس سے ذرا تنگ ہو جاتے ہیں کہ یہ میں نے کیا مسئیبت ڈال لی ہے لیکن اگر آپ دو مینے تین مینے اس کی اوپر قابو پا لیتے ہیں آپ مینج کر لیتے ہیں اپنے طبیعت کو اپنی دکان کے ساتھ میچ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اس میں برپور فائدہ نظر آئے گا کیونکہ آپ جتنا وقت دکان کو دیں گے اتنے ہی آپ کو فائدہ ہوگا آپ صبح چھ بجے آئیں گے تو رات کو دس بجے تک یہ سٹارٹ میں آپ کو مشکل لگے گا لیکن آہستہ آہستہ جب آپ کی انکم گروہ کرے گی پھر آپ کو بیٹھنا آسان ہوگا اور جب انکم اور سیل زیادہ ہو جائے گی پھر آپ اپنے ساتھ ایک ملازم بھی رکھ سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے سٹارٹ میں جو ہے ادھار کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ گاغ بنانے کے لیے کچھ فیملیز کو اپنے ساتھ منتلی بیس کی اوپر اٹیچ کرنے کے لیے ادھار دینا پڑتا ہے تو میرے بھائی اگر آپ سٹارٹ میں ایسی جگہ دکان ڈال رہے ہیں جہاں مالہ لگتا ہے تو آپ جانا دکان ادھار سے پریز ہی کرے تو بہتر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جب دو ڈائی تین لاکھ رفے ادھار پہلے ہی مہینے چلا جائے گا تو وہ پیسے آپ کے باؤنڈ ہو جائیں گے آپ کی دکان کی ورائٹی کم ہو جائے گی آپ جو ہے کیونکہ کمپنی آپ کے اوپر ابھی فیلال ٹرسٹ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ آپ ایک نئے دکاندار ہو آپ وہ آپ کو جانا کرز مال نہیں دے گی لیکن آپ نے اپنی دکان میں جتنا مال ڈالا تھا اس میں سے جو ہے کرز دے دیا اب وہ کرز بیچ میں آئے ایک لاکھ کسی کو دیا ہے تو مشکل سے جو ہے وہ ساتھ سترہ زارہ آپ کو واپس آئے گا تو اس چیز سے شروع میں ہی بچے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کریں کہ بھائی میری نئی دکانداری ہے آپ ہی لوگ میرے ساتھ تاؤن کریں تاکہ جب میری دکان چل جائیں میری انکم زیادہ ہو جائے تو پھر میں آپ لوگوں کو ساتھ چلوں گا آپ لوگوں کو ادھار بھی دوں گا جتنا آپ کو لیں گے اتنا ادھار مل جائے گا لیکن سٹارٹ میں جو ہے آپ اس چیز کے اوپر قابو رکھیں کہ آپ کی دکان سے زیادہ ادھار نہ جائے کہ آپ کو ورائیٹی پوری کرنا بھی مشکل ہو جائے تو یہ ایک تو پرابلم آتی ہے شروع کی دکانداری میں تیسرا جو ہے وہ کسٹمر کے اس طرف سے ایک بڑا پرابلم آتا ہے کہ جو کسٹمر آپ کی دکان کو ویزٹ کرتے ہیں وہ آپ کو کمپیر کرتے ہیں دوسرے دکانداروں کے ساتھ کہ آپ کی ریٹ ہائی ہے یا آپ کی کوالیٹی جو ہے وہ کم ہے وہ کہتے ہیں ساتھ والا دکاندار ہمیں چیز سو روپے کی دے رہے ہیں آپ جو ہے ہمیں ایک سو بیس کی دے رہے ہیں بھلے ہی وہ جو ہے نا وہاں پہ بھی مہنگی ہو ایک سو تیس کی کیوں نہ دے رہا ہو لیکن وہ آپ کی اوپر روب ڈالنے کے لیے جو ہے وہ کہے گا کہ آپ کی چیز مہنگی ہے یا آپ اگر اچھی کوالٹی کی چیز بھی ڈونڈ ڈونڈ کے لائے ہیں تو کسٹمر اس میں سیکیورہ نکالے گا کہ یہ چیز جو ہے آپ کی کوالٹی کی کم ہے اور ساتھ والے دکاندار کی جو کوالٹی ہے وہ اچھی ہے تو یہ ایک بڑا پرابلم ہوتا ہے اس میں بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ واقعی شاید میری چیز خراب ہے لیکن یہ ایک جنرل پرابلم ہے ہر قسم کی دکانداری میں یہ فیس کرنا پڑتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ ان چیزوں کو بھی اگنور کریں کسٹمر کو اخلاق کے ساتھ اچھے رویے کے ساتھ پیش آ کر اس سے آپ بتا دیں کہ نہیں جی ہمارے ریٹ جو ہے وہ بالکل مرکیٹ سٹریٹ ہیں اور ہماری جو کوالٹی ہے وہ بالکل اوریجنل ہے اور اچھی کوالٹی والی آئیٹمز ہم نے سلیکٹ کی ہیں کیونکہ ہم نے نئی دکان ڈالی ہے اور ہم چلانا چاہتے ہیں اس دکان کو لہٰذا ہم نے ریٹ بھی اپنے مناسب رکھے ہوئے ہیں اور کوالٹی بھی جو ہے وہ اچھی رکھی ہوئی ہے تیسری چیز یہ آ جاتی ہے کہ آپ کو چوتھی چیز ہو رہی ہے آ جاتی ہے کہ آپ مال کہاں سے خریدیں گے تو سٹارٹ کی دکانداری میں جو ہے جب آپ کو کمپنیاں بھی ٹچ نہ کر رہی ہو آپ کو جو ہے اور کوئی ہول سیلر بھی ٹچ نہ کر رہا ہو تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ہم سٹارٹ کا مال کہاں سے خریدیں تو سٹارٹ کی جو آپ بچت کریں گے کیونکہ آپ کے پاس پانچ چھے دس لاکھ روپے ہوں گے آپ ایک کام کرنا سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی لیے آپ صحیح سرچ کر کے جو ہے مرکیٹ کو وزٹ کر کے آپ گھنڈیں کہ آپ کو سب سے سستی چیز کہاں سے ملے گی مختلف چیزیں اگر مختلف جگوں سے سستی مل رہی ہے تو آپ کوشش کریں کہ ان کو مختلف جگوں سے ہی اٹھائیں کیونکہ یہ جو سٹارٹ کی انویسمنٹ اگر آپ کی صحیح لگ جاتی ہے تو اس کے بعد آپ تو ایک بیس مضبوط ہو جاتی ہے آپ کی آپ زیادہ خریدیں گے جس دکاندار جس ہول سیلر کے پاس پہ جائیں گے تو وہ ضرور آپ کی جائنا تھوڑے سے کیر کرے گا ریٹ آپ کو کم دے گا کیونکہ کوئی بھی پانچھے دس لاکھ کا گاگ جو ہینا وہ مس نہیں کرنا چاہے گا لہٰذا آپ جو ہینا ڈونڈ کے چیز سستی لائیں اور اچھی کوالٹی والی لائیں گے پاکستان میں ہمارے بہت ساری مرکیٹیں لاہور مرکیٹ ہے پنڈی مرکیٹ ہے راجہ بزار اس طرح بہت ساری اور بھی آپ کے اپنے اپنے شیروں میں جہاں جہاں پر آپ ہیں وہاں پہ لازمی کوئی ایسا ہول سیلر ایک ہوگا جو چیز جو ہینا لوگوں کو اچھی قیمت پہ دیتا ہے دکانداروں کو دکانداروں کو اچھی قیمت پہ جو ہینا وہ سمان دیتا ہے آپ جو ہے ہر چیز کی تھوڑی تھوڑی ورائٹی لائیں گے مطلب ہے اگر آٹا لانا ہے تو سٹارٹ میں آپ دس بیس روڑوں سے بھی شروع کر سکتے ہیں چینی کی ایک بوری بھی ورائٹی کی طور پہ آپ کے لئے کافی ہے اسی طرح ہر چیز کے ابھی مسالے ہیں شان مسالہ یا نیشنل کے مسالے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر ایک کاٹن کاٹن یا دو دو تین تین درجن لائیں بلکہ آپ چھے چھے پیس یا جو ہے ایک ایک درجن بھی لا سکتے ہیں تاکہ آپ کی دکان کے جو ورائٹی ہو وہ پوری ہو جائے آپ ورائٹی کی اوپر سٹارٹ میں فوکس کریں کہ آپ سٹارٹ میں آپ کی ورائٹی پوری ہو آپ بے شک جو ہے قوانٹیٹی اتنی نہ رکھیں قوانٹیٹی اتنی ضروری نہیں ہے کہ جتنی ورائٹی ہو کوئی گاک آپ کی دکان سے واپس نہ جائے تو یہ جو تین چار پرابلمز ہیں یہ شروع میں فیس کرنے پڑتی ہیں کہ ادھار نہ چل جائے ہماری دکان سے ٹائم دینا مشکل ہو جاتا ہے اور گاک کی باتیں بھی برداشت کرنے پڑتی ہیں اسی طرح سمان خریدنے کا مسئلہ آ جاتا ہے ایک پانچوہ پوائنٹ بھی ہے وہ اتنا ضروری نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ ہر کسی کی ساتھ ہو ایک دکان میں چوہے نقصان بہت کنچاتے ہیں یہ بھی پرابلم ہوتی ہے آپ نے اچھے بلی چیزیں دکان میں ڈالی لیکن چوہا جو ہے ان چیزوں کو برباد کر دیتا ہے کبھی آئل کے پاؤچ کھا جاتا ہے کبھی گی کے پاؤچ کھا جاتا ہے کبھی جو ڈکن والے سمہ بوتنیں ان کی ڈکنیں تک کھا جاتا ہے تو وہ جو ہے اس نقصان سے بھی بچنے کے لیے مختلف طریقے ہیں بطور مسلمان ہم دعاؤں کا احتمام کر سکتے ہیں اور ہم اس کے لیے کوئی دعائی وغیرہ رکھ سکتے ہیں تو وہ آپ اگر دعاؤں کے ہی اس کا مسئلہ کا حل سمجھتے ہیں تو جو یقینی ہے بھی تو آپ اپنے کسی مسجد کے امام سے پوچھیں کوئی ایسی دعاؤں کی کتابی ہوتی ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس کے لیے کون سی دعائی پڑھ سکتے ہیں جو میرے ذہن میں وہ سورہ معاون ہے وہ یا خود پڑھیں اونچی آواز میں یا موبائل میں سپیکر کے اوپر لگا لیں تو انشاءاللہ یہ مسئلہ دکان میں آل ہو جاتا ہے الحمدللہ میری دکان میں اللہ کا لاکلاک شکر ہے کہ سالوں سال بھی اللہ کا فضلے کی چوہ نہیں آتا اور اگر آ بھی جاتا ہے تو میں سورہ معاون کو اونچی آواز میں پڑھتا ہوں یا جو ہے میں لگا لیتا ہوں موبائل کے اوپر تو یہ جو ہے چوہ الحمدللہ وہ غیب ہو جاتا ہے تو آپ بھی کوشش کریں کہ اس عمل کو کریں انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا تو ہماری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ آپ کے وہ مزید اچھے اچھی ویڈیو کے ساتھ فیرازر ہوں گے اللہ حافظ